سن دو ہزار بارہ کو میرے پتا جیس پیر ہو گئے دوستو اور پیچھے چھوڑ کر گئے تو یہ آر سی ام بزنس آج ان کی محنت کے قارن یہ روی شرمہ جو آج آپ کے سامنے کھڑا ہے پوری زندگی بدل گئی میری آج میری لائف اسٹیل بدل گئی میری کولونی کا سب سے بڑا بنگلا میرا ہے ہلو میری کولونی کا سب سے بڑا بنگلا میرا ہے آر سی ام کے قارن میری کولونی کی سب سے لمبی کار میرے پاس ہے آر سی ام کے قارن ہلو مہینے کے پندرہ دن مہینے کے پندرہ دن 32,000 فٹ کی اچائی کے اوپر لنچ بریک فاسٹ اور ڈینر کرتا ہوں میرے دوست 32,000 فٹ کی اچائی سمجھ گئے سمجھ گئے یہ زندگی اس بزدس نے میری پتا جی کی محنت کے قارن میرے کو دی آج جب اپنی کولونی سے اپنی لمبی کار لے کے نکلتا ہوں تو پڑوس والے انکل اپنے بیٹے کو تھپڑ مار کے بولتے ہیں کہ تُو نے جندگی میں کیا کیا اس روی کو دیکھ کتنی لمبی کار میں گھوم رہا ہے تو پڑوس والا بیٹا اپنے پاپا کو بولتا ہے کہ پتا جی تھپڑ تو مار دی بہت اچھی بات ہے آج سے لگ بگ سولہ سال پہلے اس کے پاپا آرسیم بتانے تھے جب سمجھ میں نہیں آیا تھا گیا تب سمجھ میں آ جاتا تو آج میں بھی کار میں گھوم رہا ہوتا اس بات سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج آج اگر آرسیم سمجھ میں آ گیا تو بھوشیم آپ کا بیٹا کار میں گھومے گا لیکن اگر آج آرسیم سمجھ میں نہیں آیا تو یاد رکھنا کسی کی لمبی گاڑی دیکھو گے اور اپنے بیٹے کو یہی کہو گے کہ تیرے پاپا کے پاس بھی آرسیم آیا تھا تیرے پاپا نے نہیں کیا اس کے پاپا نے کر لیا آج اس کی جندگی بدل گئی وہ لمبی کار میں گھوم رہا ہے میرے بھائی یہ آج میری کولونی کے اندر ہوتا ہے میری کولونی کا سب سے بڑا بنگلہ میرا ہے سب سے لمبی گاڑی میرے پاس ہے جندگی بدل کے رہ گئی لیکن آج پڑوشی ہی کام کر رہا ہے جو پچھلے سولہ سترہ سال پہلے کرتا تھا آج بھی نوکری پر جاتا ہے اور نوکری سے آتا ہے اور ہم پندرہ دن کام کرتے ہیں اور پندرہ دن آرام کرتے ہیں یہ ہے آرسیم بزنس کی طاقت جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے میرے دوست بتائیے ڈیسیجن لینا چاہیے ہے نہیں لینا چاہیے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے نہیں کروگے تو کروگے کیا آپ بتا دو آرسیم نہیں کروگے تو کیا کروگے جو کر رہے ہو وہی کروگے رائٹ اور جو کر رہے ہو اس سے زندگی بدلتی ہے تو میں خود کہتا ہوں آرسیم مت کرو لیکن اگر اس سے زندگی نہیں بدلتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آرسیم کر لو کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے پانے کے لئے بہت کچھ ہے آپ کو کروڑ روپے نہیں لگانے آپ کو اربو روپے نہیں لگانے آپ کو کچھ بھی نہیں لگانا آپ کو ڈیسیجن بدلنا ہے میرے دوستوں بچپن سے بچپن سے حلدی دھنیا مرچی تیل کھاتے آ رہے ہیں بچپن سے ہمانے نے کھریدا ہمارے سے پہلے ہمارے دادا نے کھریدا ان کے پڑ دادا نے کھریدا آج تک جو بھی سمان کھریدتے آ رہے ہو کسی نے کسی کو کروڑ پتی مناتے جا رہے ہو صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں جی کہاں سے لے کے آتے ہو سمان بجار سے تھوڑی سی پچھر دکھاتا ہوں تھوڑی سی دھیان سے دیکھئے گا آگیا جائے گا ایک بار اس کو آگی لے یہ بھئیہ نین تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ با رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے میری ہلو آپ کو اس کا تھوڑا سا مارکٹنگ پلان سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دھیان سے دیکھئے گا بڑی پیاری چیز ہے آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ایسے بتاتے ہیں ہم لوگ یہی بتاتے ہیں جی دس روپے کی سوڑی پانچ روپے کی چیز بنی دس روپے میں مارکٹ میں بگ گئی یہی بتاتے ہیں ہم لوگ پانچ روپے بچولیوں کے پاس چلا گیا یہی بتاتے ہیں ہم لوگ تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا ہمارے دیش کی آبادی کتنی ہے ایک سو ایک سو بیس کروڑ تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا آپ کو اس پانچ روپے کی طاقت کو دکھا رہا ہوں یہ پانچ روپے کیا کام کرتا ہے ہمارے دیش کی آبادی ہے سو کروڑ راؤنڈ فگر میں لے لیتے ہیں آپ روز سے وہ اٹھتے ہو سب اٹھتے ہو سب سے پہلے کیا کرتے ہو برش کہاں سے لاتے ہو مارکیٹ سے بجار سے کتنے روپے گاتا ہے بیس روپے گاتا ہوگا ہلو بیس روپے گاتا ہے جی بیس روپے کا برش آپ لوگ سب روز صبح اٹھتے ہو اور بجار سے لے کے آتے ہو آپ نے کتنے روپے جدہ دیا بیس روپے کی ایمار پی کا برش ہے آپ بجار سے لے کر آئے آپ نے کتنے روپے جدہ دیا اس برش پہ دس روپیہ کتہ زیادہ دیا جی دس روپیہ تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا آپ نے دس روپیہ زیادہ دیا اور سو کروڑ کی آبادی روز سبح برس کرتی ہے سو کروڑ کی آبادی انٹو دس روپیہ از ایک ہجار کروڑ روپیہ ہماری جیب سے نکل گیا کیسا لگا اب برس خریدہ ہے تو اس کے اوپر کیا لگاؤگے پیسٹ پیسٹ کہاں سے لے کے آتے ہو باجار سے تیس روپیہ کا پیسٹ آتا ہے پندرہ روپیہ زیادہ دیا اور وہیں سو کروڑ کی آبادی نے پھر برس کیا پندرہ روپیہ زی کلٹو پندرہ سو کروڑ روپیہ ہماری جیب سے پھر نکل گیا کیسا لگا بھائی بات سمجھ میں آرہی کی نیند آرہی بھائی ہے جی آرہی ہے نہ کتنا روپیہ نکلا اب ناتے بھی ہوں گے سابون کہاں سے لاتے ہو پھر بجار سے لے کے آتے ہو میری بات کو دھیان سے سمجھنا میرے بھائی ہم صبح سے شام تک کم سے کم ہجاروں پروڈک بجار سے لے کر آتے ہیں جس کا نتیجہ دیکھو کیا ہونے والا ہے سو کروڑ کی آبادی سابون بجار سے لے کر آتی ہے اگر بیس روپیہ کا سابون آتا ہے تو آپ نے پھر دس روپیہ زیادہ دیا اس سے آگے نہیں بتاؤں گا اگر سارے دن کی کیلکولیشن بتا دی تو پاگل ہو جاؤ گے آپ صرف اٹھے آپ نے برش کیا اس پہ پیسٹ لگایا اور نہائے ہماری جیب سے پیسہ نکلا لگ بگ پیس سو کروڑ روپیہ اور یہ پیس سو کروڑ روپیہ نکل کے ان بچولیوں کی جیب میں چلا گیا جس کا نتیجہ ہے یہ لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں ان کے بچے بڑی بڑی سکولوں میں پڑھتے ہیں یہ لوگ ویدیشوں کی یادرہ کرتے ہیں گریبی کیا ہوتی ہے انہیں نہیں پتا ہوتا ان کے بچے بڑی بڑی سکولوں میں جاتے ہیں یہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کی ہو جاتی ہے اور آپ اور میں جو ان کو یہ کروڑ روپیہ دیتے ہیں یہی پہ پڑے پڑے سڑھتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں سمجھوتا کرتے رہتے ہیں لوگوں گھڑ گھڑاتے رہتے ہیں بیگ مانگتے رہتے ہیں ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں ادھار مانگتے رہتے ہیں لون مانگتے رہتے ہیں اور لون چکاتے چکاتے ایک ان بھگوان کو پیارے ہو جاتے ہیں یہ ہے ہمارے مارکیٹ کا کڑوا سکتی ہے جسے ہم نہیں سمجھنا چاہتے ہیں کیسا لگا مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں کے لوگ باشا نہیں سمجھتے کوئی ریکشن آئے گا نہیں تو مطلب صحیح بات ہے کیا اتنا سنناٹا کیوں ہے بھائی ہے جی کیسا لگ رہا ہے میری بات کو دھیان سے سنیے گا یہ وہ پیتیس سو کروڑ روپیہ ہے جو ان کے پاس جا رہا ہے اور ہم دے رہے ہیں اور ہم دیتے رہیں گے ہم نے دیا ہمارے دادا نے دیا ہمارے پڑ دادا نے دیا ہمارے بچے بھی دیں گے اور ان کے بچے بھی دیں گے دینا تو پڑے گا دینا تو پڑے گا اور آر سیم کہتی ہے اس پیتیس سو کروڑ کا چالیس پرسنٹ پیسہ اگر میں آپ لوگوں میں باٹ دوں کتہ ہوتا ہے جی راؤنڈ فگر میں لے لیتے ہیں بارہ سو کروڑ روپیہ یہ بارہ سو کروڑ روپیہ اگر آر سیم ہم لوگوں میں باٹ دیتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے ہم پاگل بنانے آگئے ہیں اور دکان والوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاگل نہیں بنا رہے ہیں اب دماغ خود لگا لو کہ پاگل کون بنا رہا ہے پیسہ تو جائے گا اس دکان سے نہیں خریدو گے تو اس دکان سے خریدو گے پیسہ تو دینا پڑے گا اور جب دینا ہی ہے تو آر سیم کیوں کیوں نہ دو میرے بھائی موسیقی